بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہنم کے درجات جہنم کے مختلف درجات ہیں سب سے نچلے درجہ میں شدید ترین عذاب ہوگا اور اوپر والے درجہ میں سب سے کم تر درجہ کا عذاب ہوگا جیسا کہ مسلم کی روایت ہے حضرت عباس بن عبد المطلیف سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لئے دوسرے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے کیا یہ چیز ان کے کسی کام آئے گی آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اب وہ جہنم کے اوپر کے درجہ میں ہے اگر میں ان کے لئے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوتے ہیں منافق جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے جیسا کہ سورا نیسا کی آیت نمبر 145 میں ارشاد باری ہے یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کی مددگار نہ پاؤ گے جہنم کے درجہات مختلف گناہوں کے مطابق مختلف عذابوں کے لئے مخصوص ہوں گے حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو آگ ٹکھنوں تک جلائے گی بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی اللہ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے جہنم کا ایک درجہ الجہیم جس کے معنی ہوتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑا جیسا کہ سورہ نازیات آیت نمبر سینتیس تا انتالیس ملشاد باری ہے جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانا بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑا ہوگا جہنم کا دوسرا درجہ الہتامہ ہے جس کے معنی چکنا چور کر دینے والی ہے سورہ خمازہ آیت نمبر چار تا چھے ملشاد باری ہے ہرگیز نہیں وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکتی ہوئی ہے جہنم کا تیسرا درجہ ہاویہ ہے جس کے معنی گہری کھائی ہے سورہ قاریہ آیت نمبر آرتہ گیارہ میں ارشاد ہے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی اور تمہیں کیا معلوم وہ گہری کھائی کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کا چوتھا درجہ ساکارہ ہے جس کے معنی ہے سخت جھلسا دینے والی ہے سورہ مدسر آیت نمبر چھبیس تا انتیس میں ارشاد ہے ان قریب میں اسے سخت جھلسا دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا تم کیا جانو وہ سخت جھلسا دینے والی جگہ کیا ہے نہ باقی رکھے نہ چھوڑے خال کو جلا کر کالا کر دینے والی جہنم کا پانچوہ درجہ لزا ہے جس کے معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ سورہ مہارج آیت نمبر پندرہ سا ہٹرہ میں ارشاد ہے ہرگیز نہیں وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ میں ہے جو سر اور موں کی خال ادھیر دے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے موں موڑا پیٹ پھیری مال جمع کیا اور گھرچنا کیا جہنم کا چھٹا درجہ سعیر انہیں جس کے معنی ہے دہکتی ہوئی آگ سورہ ملک آیت نمبر دستہ غیارہ میں ارشاد ہے قیامت کے روز کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں گھوڑ سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے لانت ہے ان جہنمیوں پر جہنم کا ایک درجہ جس کا نام زمحریر ہے جس کے معنی شدیر سردی کا عذاب اور جہنم کی ایک اور وادی ہے جس کا نام ہے ویل ہلاکت اور بربادی والی ہے سورہ مرسلات آیت نمبر تیس تا چونتیس میں ارشاد ہے کافروں کو حکم ہوگا چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ تھندک پہنچانے والا نہ آگ کی لپیڑ سے بچانے والا آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکیں گے یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں ہلاکت اور بربادی ہوگی اس روز جھٹنالیں والوں کے لیے